اسلام علیکم ملکم تو مائن چینل آج ہم بنائیں گے مزیدار سی کوکیز جو اوٹ سے بنی ہیں اس کے لئے میں نے اوٹس کا آٹا بنا لیے مکسی جار میں پیش کریں ڈیٹ کپ ہے تقریباً آٹا اب اس میں رول اوٹس انڈ ڈیٹ کپ وہ ایٹ کریں گے ڈیٹ کپ آٹا لی ہے اور ڈیٹ کپ رول اس میں ایک کپ میں نے شکر لی لی ہے آپ چاہتے ہیں بران شگر ایٹ کر لیں 1 تی سپون اس میں بکنگ پونڈ جا رہے ہیں اور اس یہاں پیپے میں نے ہاف کپ سے کافی کم لیئے تقریباً 1 تی سپون ایٹ کئے اس میں کوکو نٹ آئیٹ اس کی خشبو اور ذائقہ بہترین اور لا چاہو ہو جائیں گے اور تھوڑا سا گرم دودھ آپ اس میں ایٹ کیجئے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 3 سے 4 ٹی بل سپون اس میں ایٹ کیجئے گا اس طرح کی کوکیز تیار ہو جائیں گی اس طرح میں ساری کوکیز تیار کر لیتی ہوں اور باقی جو بٹر بچا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا کوکو پڈ اور کافی ایٹ کر کے اس کو میں چاکلیٹ کوکیز بنا لوں گی یہ والی ہماری ریڈی ہو گئی دیکھیں کافی ساری ہیں آپ کو نظر ہی آ رہے ہوں گی میں نے پیزا ٹرے میں بیکنگ پر رکھ کے اس کو بیک کروں گی اور اس کو پتیلے میں بیک کروں گی تقریباً 20 سے 25 میں یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا کوکو پڈر ایٹ کی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے کافی ایٹ کی ہے اور تھوڑا سا شگر ایٹ کر لیں اور یہ مزیددار سا ہماری چوکلیٹ آٹ میل کوکیز ریڈی ہو گئی ہیں 25 منٹ اس کو بیک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے اس کو فانلوک یہ دیکھیں گا اس میں سے کچھ آس پاس کے لوگوں نے اٹھا بھی لیا یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے اس کا ٹیکچر دیکھیں بہت اچھے اس وقت یہ گرم ہے اس سے ٹھنڈی ہوگی کرسپی ہو جائیں گی نکالتے تو یہ کافی نرم ہوتی ہیں اس کے بعد کرسپی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے کہ بریک فاسٹ میں بہت ہی ہلدی اور بردست آپشن ہے اس کو آپ دودھ میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا آپشن ہے جو آپ کے لئے بیسٹ ہے اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزیدار سنیکس بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عدد عالو میں میڈیم سائز کے اُبال لئے ہیں اور میش کر لئے ہیں دو عدد انڈے استعمال ہوں گے اس میں اس کے علاوہ اساس اپنے ڈالتی بھی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی دو ٹی بل سپون باریک کا ٹی پیاز شامل کر دیا ہم نے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ہے آپ چاہیں تو اس کو کوٹ بھی لیں اگر میں سابے دی ڈالوں گی اس کا پسچہ فلیور رہے گا دھنی ہے ایک ٹی سپون اس کو میں نے بھون کی کوٹ لیے موٹا موٹا ہری مرچ ہے دو سے تین عدد اور تھوڑا سا دھنی ہے اور تھوڑا سا پدین ہے ٹی بل میٹ ٹی بل سپون ہے سب چیزیں چاہت مسالہ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر نمک ون فور ٹی سپون ایک چھٹکی کلان جیس میں اس کو بھی اس میں شامل کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کرنے کے بعد تین سے چار در ہم نے سلائس لیے ایک سلائس پہ اس کو اچھے سے لگا لیں گے ٹوڑ ٹی لگائی گا تاکہ یہ اتر نہ پائے کچھ اس سے لگا لیں کونڈرز بھی اچھے سے فل کر لیں ہم نے لگا لیا اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے جو اپنی مرضی کی شیپ دینا چاہیں دے سکتی ہیں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اسی طرح ہم نے سب بنا لی ہے اینڈوں کو میں نے پھینٹنی ہے اس پر میں اس کو ڈپ کر کے فرائی کر دوں گی جب میں نے آئیٹ پہلے سے گرم رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم باقی بھی ڈپ کر کے فرائی کر لیں گے بہت ہی بہت ہی آسان اور جلدی سے جھٹ پٹ پھن جانے والی ہماری ٹی ٹائم کی سنیکس ہیں اور بہت ہی مزے کہ آپ جاہے تو بچوں کو لنچ باکس کے لیے بھی دے سکتی ہیں جب انشاءاللہ سکول کھل جائیں گے جس ان کا کلر گولڈن ہوگا میں ان کو نکال لوں گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا جس ان کا کلر گولڈن ہوگا آپ نکال لیں گے میں آپ کو دونوں بیجز کی پیچر دکھا دوں گا یہ دیکھیں دوسرا بیج بھی فرائی کر لیں گے دیکھیں دونوں ہو چکے ہیں مریض اپردہ سے سنیکس دے آ رہے ہیں تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ